عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک ٹھاک میں ہوں ہینا اور میری چینل کا نام ہے ہینا گرگرستی تو ویورز میں گئی تھی آج بازار میں سبزیاں اور گوشت لینے کے لیے تو جب میں چکن کے دکان پہ گئی تو مجھے کلیجیاں بہت اچھے لگیں یا تو مجھے بکرے کی کلیجی آئی لیکن بکرے کی کلیجی میں لے نہیں سکتی تھی کیونکہ بکرہ جب ہم گرمی قربانی کرتے ہیں یا ویسے ہم دکھ زبا کرتے ہیں تو اس کی کلیجی میں کھاتی ہوں ادر وائز میں بزار سے بکرے کی کلیجی نہیں لاتی تو مرگی کی کلیجی ہیں کیونکہ بالکل سامنے سامنے فریش نکال رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلنے اس کو آج بناتے ہیں تو میں آج لے آئی جناب مرگی کی کلیجیاں چکن تو میں نے لیا علیہ دا سے لیکن کلیجی ہیں یہ میں لے کیا ہی ہوں اور ایک میں نے فرائی پین لیا فرائی پین میں میں نے ڈال دیا جناب آئل اور آئل میں میں ڈال رہی ہوں جناب ابھی پیاز اور لیسن ٹھیک ہے پیاز اور لیسن ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا ہلاؤں گی اور ہلکا سا جب پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہونا شروع ہوگا تو میں باقی کیسے بس میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی آج میں نے کہا ساتھ ساتھ بناتی ہوں پہلے سے میں نے کہا کوئی سکرین چورٹ نہیں لیتی ہے اب کچھ نہیں ڈسکس کرتی ہے کونسی کتنی کونٹیٹی میں چیزیں لے رہی ہوں آج ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو جناب یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا اس کو ہلایا فلیم ہمیشہ میڈیم پہ بنائیں کیونکہ تیز فلیم کریں گے تو کھانے کا وہ تیز نہیں آتا اور ہلکی آنچ پہ بنائیں گے تو وہ کھانا صحیح بنتا نہیں ہے تو ہلکی درمیانی آنچ رکھیں آج جیسے لیسن اور پیاز میرا ہلکا سا کلر چینج کرنا شروع کیا اس میں نمک میرچ حالدی اور گرم مسالہ چار چیزیں میں نے ڈالی ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے میں نے ٹی سپون کے حساب سے لی ہیں ایک ٹی سپون میں نے میرچے لی ہیں ایک ٹی سپون میں نے حالدی لی ہے دو ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق مسالے یوز کریں اچھا جیسے ہی مسالے تھوڑے براؤن ہونے شروع میں ہیں ریڈ ریڈ میچوں کا کلر نکل آیا میں نے ساتھ ہی ٹیماتر اور ادرک یہ دیکھیں میں نے ملایا اور ساتھ ہی اس کو میں نے ہلایا اب میں اچھی طرح یہ مسالہ بون لیتی ہوں اور ویورز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو آنے والی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے تو پھر بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں سبسکرائب کرنے سے آپ کا ایک ووٹ ہماری طرف آ جاتا ہے اور آپ کا اس پہ کچھ نہیں جاتا ہماری طرف آپ کا ایک ووٹ آ جاتا ہے یعنی ہماری حاصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ میرا چینل اچھا لگ رہا ہے اچھا دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ مسالہ بھوننا شروع ہو گیا ہے ٹیماتر ہلکی نرم ہو گیا ہے تھوڑا سا کور اپ کر دوں گی تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ اور بھی سافٹ ہو جائیں مسالہ اور بھی ذرا نرم ہو جائیں یہ دیکھیں صرف دو یا تیس منٹ میں اس کا ڈکن بند کیا تھا زبردست دیکھیں ٹیماتر سارے سافٹ ہو گئے ابھی مسٹ میں جو میں نے کلیجی دھو کے رکھی تھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کر لی تھی ایک کلیجی کے میں نے چار سر پیسز کر لیا تھے ابھی میں جناب اس کے اندر ڈھاروں گی کلیجی بہت مزی کی یاد تو بکرے کی آ رہی تھی لیکن پھر در ہاتھ میں مرگی ایک کلیجی آ گئی بس کبھی کبھی مرگی کلیجی پہ گزارہ کرنا چاہیے تو جناب یہ دیکھیں میں نے کلیجی اور دل ہے اس میں ساتھ میں کلیجی کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو میں نے ساتھ ہی اس کے اندر ہی رکھ دی ہے میں نے کہا بھی اس کو سیپرٹ کیا بنائیں گے بہت دل تو بہت کم ہوں گے اس پہ تو جناب یہ اس کو میں نے ہلکر کا میکس کرنا شروع کی اچھا اس کو اتنا بھوننا ہے آپ نے کہ کلیجی کیونکہ پانی بھی چھوڑتی ہے اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں کلیجی کا ساتھ ساتھ کلر چینج ہوتا رہے گا یہ اب کیونکہ وہ بلکل ریڈ ریڈ پنگ پنگ ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہے وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کو کم از کم بھی اب دس منٹ تک آپ اس طرح بھونیں گے تب جا کے اس کا تیسٹ اور کلر نکلے گا اب اس کو اچھی طرح میں اس طرح بھونتی ہوں اور زبردست اس کا مسالے میں نے چیک کر لی تھی بلکل ٹھیک تھے دیکھیں دس منٹ کے بعد کلر دیکھیں اس طرح وائٹ وائٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو دھگا لگا دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پک جائے اندر سے اس کا اچھی طرح ٹیسٹ نمک میرے مسالے اس کے اندر چلے جائیں ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی بیورج دس منٹ ہو گئے دیکھیں زبردست پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے زبردست دیکھیں گئے لیدہ ہو گیا ہے اور یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے یہ میں پہلے بھی گھر میں بناتی ہوں تو آج میں نے کہا چلیں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تیری ریسی پی آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں پودین ایکی چٹنی اس کے ساتھ بہت مزہ کرتی ہے یہ ابھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہرہ دنیا ہرہ دنیا کو جب آپ بزار سر آتے ہیں جو کٹنگ کرنے کے بعد تین سے چار دفعہ دھولے لوگیاں کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں اور ایک ہی دفعہ پانی میں ڈال کر نکال لیتے ہیں اس طرح اس کے نہ جراسیم جاتے ہیں اور نہ اس کی گندی یہ ساف ہوتی ہے تین سے چار پانی دھولیں اس طرح اب ہم اس کے اوپر ڈالوں گی جناب گرم مسالہ بھی دیکھیں زبردست لک آئی ہے اس کے اوپر ڈالیں گی گرم مسالہ اور پھر ہم اس کو تو جا کے کھائیں گے جناب دسترخوان پہ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی یہ کلیجی ہم حضم کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تو جناب یہ دیکھیں گرم مسالہ ڈالا اچھا گرم مسالہ اور دنیا ڈالنے کے بعد پھر آپ تھوڑا ڈکن لگایا کریں اس طرح گرم مسالے کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کھانے کے اندر بہت زبردست اندر آتی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کھانا جب صرف کر رہے ہوتے ہیں گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں اس طرح اس کے خوشبو نہیں آتی وہ اوپر اوپر رہتا ہے سوکا سوکا سا ابھی دیکھیں زبردست تیار ہو رہی ہے زبردست اس کے در ببلنگ آ رہی ہے جی یہ میں نے نکال لیا جناب چولے سے نیچے اتار لیا ہے زبردست میری تیار ہو گئی ہے کلیجی مرگی کی بہت مزیدار یہ آپ کو اتنا زبردست ٹیز دیجی جیسے آپ کسی ہوتل میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں آپ اس کو ٹرائیز میں ٹرائی کیجئے گا اس ریسی پی کو پھر انشاءاللہ کسی نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی بین کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیجئے گا اور شیئر کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ فوٹس ایپ پر ڈالا کریں سٹیٹس پر ڈالا کریں تاکہ ویوز آئیں ہمارے لوگ کے بھی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ازازت دیجئے گا تائنکیو فر ووچنگ اللہ حافظ